آپ کو حرانگی ہوگی فارم ورکرز کی بہت سخت یہاں پہ شوٹے تھے جنت مزید ملک ہے ملک ہے یہ ڈرائیوروں کی بہت سخت یہاں پہ ضرور رہتا ہے اس میں فون نمبر دے دیتا ہوں اگر کوئی کال کر کے یا ایمیل کر کے پوچھنا چاہے تو پوچھ لے جو ان دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسے سوال خان انجو واشنگ ایفزی کے انٹرٹینمنٹ آج کا ہمارا بلوگ بہت سپیشل ہونے جا رہا ہے زیادہ آپ لوگ کی ڈیمانڈ پہ ایسا بلوگ لے کر آیا ہوں جس کا آپ سب کو انتظار تھا جی ہاں آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں جو مختلف فیلز میں مہارت رکھتے ہیں ان کا نام ہے تارک محمود اور ریال سٹیٹ اکاؤنٹنگ مارکٹنگ اور ایمیگریشن کنسلٹنسی میں بہتی تجربہ رکھتے ہیں ان کا پروفیشنل کیریئر ان تمام ڈومینز میں قابل تحریف ہے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے تجربے سے ہمیں کچھ سیکھنے کو آج ملے گا تو شروع کرتے ہیں ہم کچھ سوالات کریں گے جو آپ کے سوالات ہیں ان کے ساندھے رکھیں گے اور امید ہے کہ ہم کو ان کا جواب ملے گا اسلام علیکم تارک صاحب بہت شکریہ اور آپ کے سب سننے والوں دیکھنے والوں جاننے والوں کو میری طرح سے جید مبارک اور بہت شکریہ آپ نے اپنے وی لاوگ دنے جی آنے کا موقع دیا ہے اور امید کرتا ہوں میں بھی کہ جو کچھ میں نے زندگی میں سیکھا ہے یا جو بھی میرے تجربات ہیں میں بھی یہاں پہ زندگی میں پہلی دفعہ امیگرنٹی نے ہوا دو دفعہ ہوں ایک تو ساؤڈی ریوے میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پوری زندگی گزاری ہے وہاں پہ کریئر میرا وہاں پہ جو تھا اس کے بعد میں یہاں پہ آیا تو یہ سارے پروسر سے گزرا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اچھا برا جو بھی ہے اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا تو یہ بڑی خوشی ہوگی جی ملکل جی آپ کے طرف میں ایک اور ایڈیشن کرتا چلوں کہ تارک محمود صاحب ایک یہاں پر نیجی ٹی وی چینل ہے ان کے ساتھ بھی ہوسٹنگ کا پروگرام کرتے ہیں اور آواز ٹی وی ہے غالباً وہ چینل کا نام بہت بڑے بڑے لوگ انٹرویو لے چکے ماشاء اللہ لیکن یہ ہمارا آج یہ نوازش ہے کہ ان کی ہمارے چینل پر اگر ہم انٹرویو دے رہے ہیں تو ہم ان کا انٹرویو کریں گے آج انشاءاللہ بہت شکریہ جی تارک بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا ایمیگریشن آج کل جو ایمیگریشن پولیسیز میں چینجز آئی ہیں کینیڈا میں تو اس کے سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی جی ایمیگریشن تو بی آنس ویڈ یو آہ بہت پوری دنیا میں بڑی چینجز آ رہے ہیں جی پورے یورپ میں اچھا اسی طرح نورٹ امریکہ میں جی آہ ان فیکٹ یہ ایمیگریشن جو ہے یہاں کی ایک پولیٹکس کا حصہ بن جا ہوا ہے اگر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں تو وہ بھی پورا الیکشن ایمیگریشن پہ لڑا جائے گا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بڑا مطلب ایک ہے اہم مدہ جسے کہتے ہیں وہ ہے جی آہ اس میں ایک تھوڑی سی کہنے گورنمنٹ کی طرف سے جو یا اوورلوک جو چیزیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کچھ سٹوڈنٹس یا کچھ اس طرح کی کیٹیگریز ہیں آہ جن کو مشکلات کا سامنا ہے گورنمنٹ اس کو صحیح کرنے کے کوشش کر رہی ہے سٹوڈنٹس کے اوپر کیپ لگایا گیا ہے سب سے بڑی چینجز تو یہ ہے یہ ریسنٹ چینجز ہے جی ریسنٹ چینجز اور اسی طرح سے جو دوسری کیٹیگریز ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سٹینجز ہیں جس کو پروینچل پروگرامز بھی ہیں پین پیز ہاں جی اور اسی طرح سینٹر گورنمنٹ کے فیڈر گورنمنٹ کے پروگرامز بھی ہیں جی جی آپ نے بتا دیا کہ سٹوڈنٹس پر کافی پابند کی یہ کیونکہ ان کی جو ان کے امیگریشن میں کافی تیزی آگئی تھی اور انہیں لوگوں کو امیگریشن دے دی تھی جو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ آج کل جو ورک کیریئر یا ورک کیا کہتے ہیں ورک ورکر ہیلپ کے نام پروگرام نام سے ایک پروگرام چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے ہیں جی جی میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل پبندیاں لگی ہیں جیسے آپ پرسنل کیر کے لیے بندہ مانگواتے تھے آپ جی وہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی کم از کم اس کی جو بندہ جو مانگوارہ ہے اس کی سیلری ایک لاکھ ہونی چاہیے سپاؤسل کی بھی اسی طرح انہوں نے کہا اس کی یہ یہ جو لوگ مانگوارے ہیں جی اور اس طرح پیرنٹس یہ کیٹیگریشن ہی ہیں آپ اپنے بچوں کو جی سپاؤس اور پیرنٹس کو مانگوار سکتے تھے اب اس کا انہوں نے جو تھریش ہولڈ ہے جو سیلری جو بے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ وہ بھا دی ہے جیسے میں نے پہلے سٹوڈنٹس کا حق ہوتا ہے اب اسی لیکن یہ ہے کہ جو کیٹیگریز آویلیبل ہیں میں اگر بتاؤں تو یہ بہت بڑی ایک لسٹ ہے اچھا یہ ٹیکنیکل اس میں کوک بھی آ جاتے ہیں ڈرائیور بھی آ جاتے ہیں اس میں ہیوی ڈیوٹی ڈرائیوروں کی بہت سخت یہاں پہ ضرور رہتا ہے آہ اس کے علاوہ اللہ آپ کو بھلا کرے آہ مشین اس اس کے بعد آپ کے ویلڈر آپ کے بعد کنسٹرکشن اور آپ کو ہرانگی ہوگی فارم ورکرز کی بہت سخت یہاں پہ شوٹٹ ہے فارم ورکرز کی جی جی یہاں پہ تیس ہزار کے قریب جو ہیں آہ جو فارم ہیں اونرز یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جی جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ انٹریسٹڈ نہیں ہیں فارمیں ہیں جی جی چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا جی وہ یہ فارمیں تھوڑا سا خاص سپیشل آئیز قسم بھی جاہب ہوتی ہے میند والی جاہب ہوتی ہے جی لوگ کرتے ہیں جی ان کا پیشن ہوتا ہے کیونکہ کینیڈا بہت بہت بڑا اگری کلچرل ٹرنٹری ہے دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے اور اگری کلچرل آہ لازمی بات ہے کہ ہیں جی تو بڑے بڑے فارم ہیں بلکل اور ان کو بندے چاہیے اب یہ ہے کہ وہ ٹیمپریری ورکر ہیں ان کے اوپر بھی پبندی لگ رہی ہے جی ان کی بھی رکوائرمنٹ ہو رہی ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ یہ اس طرح جیسے میں نے ڈرائیورز کا کہا ہے میں نے آپ کو کنسٹرکشن ورکر کا کہا ہے میں نے آپ کو فارمرز کا کہا ہے یہ کیٹیگریز جیسی ہیں جو اوپن ہیں ان کی آہ میں فون نمبر دے دیتا ہوں اگر کوئی کال کر کے یا ای میل کر کے پوچھنا چاہے تو پوچھ لے جو انفرمیشن کیونکہ یہ آج دن چیزیں والو ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کل پتا چلے گا جی کوئی نئی چیز آ گئی ہاں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ آج کی دن ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ آج کسے دو مہنے بعد کال کریں گے تو شاید پالوسیز چینج ہو گئی ہوں گی تو جتنا آپ جلد ہو سکتا ہے ہم ایکشن کیجئے اور اپلائی کیجئے اپلائی کریں یہ اس میں ڈرنے والی گھرانے والی کوئی بات نہیں ہے بیسٹ وے تو یہ ہوتا ہے جو جلد سے میں نے آپ کو بتاؤں میں آیا تھا میں نے کسی کنسلٹنٹ سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا میں نے پوچھا ضرور تھا میں نے اپنے ڈاکومنٹ خود ہی تیار کیے تھے خود ہی کیا تھا میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ ڈرتے رہ گئے مجھ سے زیادہ مطلب ان کے ایکسپریٹیز تھی پیسے بھی تھے سب کچھ تھا جی میں نے خود ہی اپنے فارم فل کیے خود ہی اپنا سارا کچھ کیا خود ہی مجھے جو اس میں پرپریشن تھی آپ نے جو ہوتا ہے نا ویزا آفیسر اس کا ذہن آپ نے پڑھنا ہوتا ہے بالکل وہ ذہن پڑھنا آپ نے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں فارمر ہوں تو وہ مجھے کیا پوچھ سکتا ہے جی اس اس حساب سے میں اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں نا وہ لے ہوں اگر میں کہتا ہوں انٹرپنور ہوں انٹرپنور ہیں تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے جا کہ اس نے بزنس کیا کیا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اس نے یہاں کی کیا سٹیڈیز کی ہیں وہ اس بزنس میں جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے آ کے فیل تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں گورنمنٹ آف کینیڈا تو یہ چاہتی ہے کہ آپ جاپ کریٹ کریں یہ نہیں چاہتی کہ آپ ان کے سر پہ آکے پڑھیں ان بچوں کے بھی پیسے لیں دیکھیں یہ ویل فیر کانٹری ہے آپ کو میڈیکل فری ہے بچوں کے فری ہیں دنیا جان کے سہولتے ہیں اس طرح سے لوگ ایون ریفیوجی بھی جو آتے ہیں یہاں پہ ریفیوجی بھی آتے ہیں ان کو آتا ہی پورٹی فائیو ہنڈر ڈالر مل جاتا ہے اپلیکیشن دیتا ہے تو پیسے مل جاتے ہیں یہ آپ کے کھانے کے لیے یہ آپ کے گھر کے لیے یہ شاندار سسٹم ہے لیکن لوگ اس کو انفرارشنیٹلی ایکسپلائٹ کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو قومیں کھٹی ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ کبھی سرفیس میں بھی آ جاتے ہیں کچھ نکل جاتے ہیں جو کچھ پس جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی بلکل تاریخ صاحب سوری آہ آپ کو کٹ کر رہا ہوں میں بھی یہ اپنے ویورز کو آہ ہر باری بتاتا ہوں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو کسی پروفیشنل سے رابطہ کریں کیونکہ جس کا کام اسی کو ساندے تو آپ لوگ بہتر کیس کو اچھا بنا سکتے ہیں بلکل بلکل اس کے لیے آپ کو جو ایکسپرٹ ہے وہ بتائے گا کہ یار یہ ڈاکومنٹ آپ کو چھائیے یہ آپ کو پاکستان سے کہاں سے ملیں گے یہ کس طرح سے بنانا ہے اس کو ایسے کرو گے تو وہ کوسٹن نہیں کرے گا اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کام ہو جائے تو یہ دنیا کا بیسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف ویل فیر اس میں آپ کو دیکھیں ہمیں یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کفیل نہیں ہے ہمارا جے کوئی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں کل آپ پہ خروج لگ جائے گا ہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کبھی آپ گورنمنٹ آپ کام کرنے والے ہیں گورنمنٹ آپ کو لاکھوں ڈالر کرزہ بھی دے دیتی ہے ہاں جے آپ as long as you are a good citizen آپ contribute کر رہے ہیں یہاں پہ employment create کر رہے ہیں محنتی ہو تو کام کر رہے ہیں محنتی چلا لیں آپ anything you collect money آپ محنت کرنے والا ہونے محنت کرنے والا اچھا یہ پچھلے ہم نے دو جو ان سے سوال پوچھے ہیں تو اس کا میں clear کرتا چلوں کہ ایک care giver کا program ہے work یہ ایسا ہوتا جیسے کہ خادم کا یا جو بیمار لوگ ہوتے ہیں یا old age لوگ ہوتے ہیں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کو take care کرنے کے لیے یہ program introduce کیا گیا ہے تو یہ اس طرح کا سلسلہ ہے اور دوسرا ہم نے کس کونسی بات کی دوسری farmers کی جی farmers کا وہ بھی آپ کو clear ہو گیا اچھا دو دو چیزوں میں ایک سوال بنتا ہے کہ یا care giver ہو گئے یا farmers ہو گئے ان جنوں میں education کی ضرورت ہے یا english proficiency test کی ضرورت ہوگی وہ تو تقریباً ہر شعبے میں ہے اچھا وہ تو آپ کو دیکھیں آپ ایک culture میں آ رہے ہیں ایک دوسرے country میں آ رہے ہیں آپ کیسے fit ہوں گے جب آپ جب تک آپ کو ان کی language نہیں آتی ہوگی صحیح آپ کو language آپ کا قانون آپ کو basic جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ کبھی آپ کتابیں پڑے ہوں آپ کم از کم basic آپ کو میرا خلص توڑی کوشش کرے بندہ high school pass ہو صحیح تو وہ مطلب کر ہی لیتا ہے آہ باقی جیسے farmer ہیں اس کے لیے تو اتنی نہیں ہوتی ان کے لیے اس کا experience زیادہ ضرور ہے میں ایک دفعہ west site پہ گیا تھا وہاں پر ایک فارم میں میرا اتفاق ہوا تھا جانے کا ٹومیڈو فارم تھا اس میں میں نے کافی دیکھے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اور میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ باہر چھوٹے 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 گھر بنے ہوئے کہتا ہے یہ ایکومیڈیشن ہے میں نے کہا کن لوگ کی کہتا ہے یہ میکسیکو سے اور کیوا سے لوگ گو گو بلایا وہ وہ وہاں پر اس نے ہی پیسے بنا رہے ہیں جہاں پر یہاں کی لوگ بنا رہے ہیں تو بے شک agriculture اور اور فارمنگ میں آم ہو سکتا ہے کام آم بہت ابھی دیکھیں نا آج کل ایپل پکنگ کا سیزن ہے تیری پکنگ کا سیزن آئے گا اب یہ ہے کہ وہ سارا کام جو ہے وہ میکسیکن لوگ کرتے ہیں جو وہ آئیں گے ٹیمپریری ورکرز کا یہ بھی ان کے ابھی کینیڈا کا بھی پروگرام ہے ہمارے ملکوں سے بھی انڈیا سے بھی دردر سے یہ ٹیمپریری ورکرز لانے کا ہے ان کا بھی یہ کئی سے بھی آ سکتے ہیں جو میں ایس سے بھی آ سکتے ہیں وہ کھلا سکتے ہیں آپ آپ دیکھیں آپ کو میں نمبر دیتا ہوں آپ بھی لکھی جگہ ہاں ہمیں پروگرام وہ پروگرام ہیں وہ فون کر لیں وہ واتس اپ کا نمبر بھی ہے جی وہ فون نمبر بھی ہے پھر ایمیل آپ کو دے دیں گے کیونکہ یہ ایک پروگرام ہے اس میں آپ کو ایک جنرل ویو جیسے دیتے ہیں کنٹری کا یا سسٹم کا وہ ہم دینے کی کوشش کروں گا میں ادروائز یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈیٹیل کے بھی فلان چیز کیسے ہوتی ہے وہ اس سب مقصد نہیں ہے کیونکہ پھر وہ جو ہو جاتا ہے اس میں پھر وہ لیگل ہو جاتی ہیں وہ اس کا ڈیکلیمر میں یہی دینا چاہتا ہوں جی کہ یہ ایک ڈسکشن ہے یہ کوئی پروفیشنل ایڈوائز نہیں ہے جی نا ہی ہم دے سکتے ہیں نا ہم دے رہے ہیں بلکل وہ تو آپ رابطہ کریں گے تو یہ آپ جب آپ جب ریٹینر لکھتے ہیں اس میں پھر آپ جو ہوتا ہے جو جو آپ کو ڈوائز دے رہا ہوتا ہے وہ بھی لیگلی باؤنڈ ہو جاتا ہے آپ کو پروپر گائیڈ کرنے کا اور بیس سرویس دینے کا یہ آپ کے ایک جنرل اور اسے مطلب یہ ہے کہ جو اگر آپ کو ہو سکے تو کیجئے بیسٹ ویے تو یہی ہے میں پھر کہوں گا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے ہر چیز بہت آسان کی ہوئی ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے پڑھئے پروینشل پروگرامز ہی ہیں ہمارے فیڈرل کے بھی پروگرام ہیں وہ سارے سٹوڈنس یہ وہ لیٹرم پڑھے پورا انہوں نے ہر کریٹیریا کا جو ہے ریکوائرمنٹ وہ لکھی ہوئی ہیں اور کون کون سی کیٹیگریز اف پروگرام آویلیبل ہیں وہ بھی آپ کو کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو دیکھیں پڑھیں اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ پیٹ ہو سکتے ہیں وہ کریں جہاں ایڈوائز کی ضرورت پڑے کہ اب یہاں پہ آپ سٹک ہو گئے ہیں بلکل ہماری کنسلٹیشن جو ہے آپ مطلب اگر کیسے میں نے ایک پروگرام بہت شروع میں اپلوڈ کیا تھا میں اس ویڈیو کی آخر میں لگا بھی دوں گا آپ ادھر جا کے دیکھئے گا آہ کینیڈا ڈاٹ سی ہے جی کینیڈا ڈاٹ سی پہ جائے گا وہاں پر یہ جو پروگرام بتا رہے ہیں تاریخ آپ اس میں ٹی ای آر کے کوڈ ہر ایک پروگرام کا ہر اکپیشن کا ایک کوڈ ہوتا ہے جی وہ کوڈ آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے وہ سارا پروسس اس میں بھی پتا چل جائے گا اور آہ باقی تاریخ صاحب بھی آپ کو بتائیں گے میں ان کے پروگر ان کے آہ جو نمبر ہے بزنس نمبر وہ بھی لگا دوں گا آخر میں اور ان کا میں جو نام ہے آ آفیس کا بزنس کا وہ بھی لگا دوں گا آہ تاریخ صاحب ایک اور چیز آپ اگر کلیر کر سکتے ہیں کہ یہ جو آہ کافی لوگ کوشتن پوچھتے ہیں یہ پروینشل نومینی پروگرام جیسے پی این پی بھی کہتے ہیں اور فیڈرل تو ان دونوں میں فرق کیا ہے ہاں جو پروینشل ہے نا اس کی اپنی ضروریات ہیں ہم ہم وہ اکورنگ ٹو دیئر اکھنامک سیچویشن اپنے ریسورسز نیچرل ریسورسز ان کی اس کے مطابق وہ پروگرام جو جہاں پہ ہوتی ہے اس کے وہ آناؤنس کر دیتے ہیں کہ let's say for example ریسورنٹ چاہیے ہم یا ان کو کوئی ایسی construction project آئے ان کو ویلڈرز چاہیے یا ان کو کوئی ایسا ہے کہ بھی مجھے heavy duty driver چاہیے وہ ان کے لیے جو پھر وہ criteria جانا وہ اپنی وہ lower کر دیتے ہیں threshold اچھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو فیڈرل نہیں کرتی پروینس کر دیتا ہے آپ کو پروینس کے ساتھ آپ نے ادھر جانا ہوتا ہے وہیں کام کرنا ہوتا ہے وہی canadian ہے آپ canadian citizen ہوں گے canadian پی آر اولڈر ہوں گے اگر آپ کا پاس ورک پرمنٹ ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں آپ کا ورک پرمنٹ پہ آتے ہیں تو یہ temporary arrangement ہوتا ہے ہاں دو سال کا تین سال کا چار سال کا جیسے آپ کا ویزا ہوتا ہے جی اس کے بعد آپ نے within that period اس کو extend ہو جائے تا گوڈ نہیں کسی اور کے ساتھ transfer دیتا گوڈ نہیں تو پھر وہ آپ کا وہ cancel ہو جاتا ہے لیکن یہ canadian چونکہ country اچھا ہے کئی نہ کئی اس کا کوئی لوگ انتظام کر لیتے ہیں اس کو permanent پی آر ریزیڈنسی میں convert کروا لیتے ہیں آپ کے جی جی یہ temporary base پہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ apply کریں اور اچھا آپ candidate ہیں اور کام اچھی طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ apply کر سکتے ہیں اور پی آر بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن اب ڈرک ڈرائیورز کا اور یہ heavy duty ڈرائیورز کا جس سے ہم بات کر رہے تھے تو میں نے پچھلی باری بھی اپنے ویورز کو یہ ویڈیو لگا کے دکھائی تھی کہ I think more than twenty thousand ڈرک ڈرائیورز کی ضرورت پڑے گی اس سال کینیڈا میں شورٹیج ہے تو بہت سارے لوگ مطلب یہ کہ انڈیا سے یا middle east میں جو ہیں وہ یہی کام سے منسلک ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آم کوئی procedure ایسا بتائیں کہ easily وہ آ سکیں یا ان کو apply کرنا ہے کیا دیکھیں یہ آہ بڑی اچھی بات ہے کہ middle east جو ہے ہمارے لیے یہ کہہ لے ایک learning base ہے وہ آہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے back home نہیں دیکھی ہوتی ہیں استعمال نہیں کی ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی middle east ہمیں ایک opportunity دیتا ہے کہ ہم وہاں پہ آہ یہ اس کے اوپر hand on experience لیتے ہیں اور وہ ہم expert بن جاتے ہیں یہ آہ میں نے خود یہاں پہ اپنے ہاتھوں سے تین چار cases کی ہیں وہ بندے آہ refugee آئے تھے اور انہوں نے آ کے وہ اپنا refugee case کیا اور اس کے بعد آتے ہی ان کو وہ license مل گیا آتے ہی ان کو وہ first class جب تک ان کا case چل رہا ہے وہ track driver ہیں اور they are making very good money yeah obviously تو ان کو وہاں سے آنے کے لیے اگر آپ اس category میں آنا ہے تو ظاہر ہے آپ کو آئیلٹس تو دینا ہی پڑے گا آئیلٹس دینا پڑے گا اور یہ سب سے بہت ہی favorite question ہے ہمارے viewers کا ال ایم آئے ہیں تو labor market impact program چیزیں یہ آج کل بھی ان ہیں آج کل بھی چل رہا ہے ان ہیں بالکل ہے آہ یہاں پہ مطلب لوگ لے رہے ہیں اور جن کو ضرورت ہوتی ہے لاتے ہیں ہم میرا ایک آہ restaurant والے ہیں بہت مگوانے ہیں especially جو آہ ککس ہیں ہمارے خاص قسم کے food ہے وہ نہیں آتی یہاں پہ لوگوں کو آہ ہماری مٹھائیاں ہلوے اس طرح کی چیزیں اس کے لیے پھر وہ وہ لوگ وہاں سے لاتے ہیں صحیح صاحب یہ جنرل اپلیکیشن میں کتنا ٹائم لگ جاتے ہیں processing ٹائم دیکھیں چھ سات مہینے تو کہیں نہیں گئے ہاں بلکل اتنے تو بنتے ہیں اتنے تو بنتے ہیں اس میں کو پتا ہے آپ process ہے بہت بڑا بہت بڑا پیپر کٹھے کرنے پھر اس کا security چیک ہونا پھر یہ پھر وہ اپنا نہ دماتا مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رات و رات بندہ ہو جائے چھوٹ کٹ کے طریقے تو یہ ساتھ آٹ نو میں انہیں دین میں لے کے چلیں لیکن ایک دفعہ process میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو یہاں پھر تو دیکھیں پچھلے چکے ابھی تک backlog clear نہیں ہوا ہمارا covid کا family visa کو کتنا ٹائم لگا ہے ہم بلکل family visa کو بھی سال لگ جاتا ہے اور پائپ لائن میں جو اور recommend آپ کیا کرتے ہیں ساری لوگ جو ٹورنٹو آنے کی کوشش کرتے ہیں کرنے میں دس سے زیادہ provinces ہیں بلکہ دس provinces ہیں sorry اور ہر province میں الگ الگ programs ہیں اور مطلب یہ کہ لوگ لیکن ہمارے لوگ جانا نہیں چاہتے وہ صرف ان کے ذہن میں ٹورنٹو آہ فسا ہوا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ دور چاہنا چاہے ہیں کسی اور province میں جانا چاہے تو وہ زیادہ easy رہتا ہے جی دیکھیں اس وقت آج میں دو سے بات اور اسی البرٹا سے البرٹا میں وہ تھا سخت shortage ہے آہ ٹرک ڈرائیورز کی ہاں جی بلکل جو مطلب اس طرح کے رگز میں کام کرتے ہیں جو اس انڈسٹی میں ہیں آہ اسے related ہزاروں سروے ائر فلانے ڈمہ کے کچھ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ certification چاہیے ہوتی ہیں جیسے سروے ائر وغیرہ کیونکہ یہ اپنی associations ہیں جے ان کے certificate لینے پڑتے ہیں آپ کے exam دینے پڑتے ہیں یہ انہیں for that matter doctors اور یہ ان کو بھی دینے پڑتے ہیں ان کو qualify کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک میں آ رہا ہے باقی جانا تک یہ ٹرکٹو آئے اور کا تعلق آئی ہے تو ایسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو میڈلی سے لوگ آتے ہیں already اس طرح کے ٹرکس پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں تھوڑی کوئی ٹریننگ دیکھ لے کے وہ فوراں چیٹ پڑتے ہیں جی بلکل تو بلکل دوسرے provinces میں جانا چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں government of Canada اس میں بہت پریشان ہے کیونکہ لوگ دردر جب apply کرتے ہیں تو وہ خرا کے تو فوراں پہ وہ یہاں آنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جی تو اس province پہ اس کے resources پہ بہت جو ہے نا وہ کہہ لیں بوجھ پڑ گیا ہے دوسرے provinces میں even ٹیکسز کم ہیں یہ اور مہدائی کمیں بہت کم ہے گھروں کی چیٹیں کم ہیں جاب جیسے میں نے البرڈہ کا بتایا آپ کو پتا ہی ہے کہ وہاں پہ یہاں کے ایک سیلری وہاں پہ اسی ممنت میں آپ تین سیلری جتنا کمال لیتے ہیں جی تو it's a win-win situation دوسرے provinces میں جائیں کریں دیکھیں explore کریں یہ اور یہ وہی مثال ہے نا کہ کراچی میں ہر کوئی جا رہا ہے کراچی بہت بڑا شہر ہیں تو جتنا بڑا شہر ہو کا جتنی عبادی زیادہ ہوگی تو اتنا ہی مشکل ہوا آپ کو جابوں کا ملنا وہی سلسلہ ٹورنٹو یا جی تی میں تو اگر جتنے دور دراز جانا چاہیں گے اتنا کام آسان ہوا جی جی بالکل بالکل جائیں ضرور جائیں کینیڈا جنت مزید ملک ہے ملک ہے یہ بہت ہی صبح صورت ہے آپ جیسے جیسے بہا جائیں گے نوٹ کی طرف ادھر ادھر آپ کو آپ کہیں گے کہ یار ہی میں مطلب نئی جگہ پہ آگیا ہوں جی میں کلچر میں آگیا ہوں نہیں فرنچ ایریا میں چلے جائیں گے تو آپ کو لگ گیا یا کیا بات ہے میں تو لگتا ہے پیریس میں آگیا جائیں اگر آپ نوٹ میں ادھر ساؤوٹ میں چلے جائیں ادھر چلے جائیں ایویٹھنگ اس ڈیفرنٹ بیوٹی فل ہے آپ میں ان کو دکھاتا بھی رہتا ہوں اکثر اپنے ولوگ میں اور ابھی تو موسم اچھا ہو گیا سمر آگئے تو ان کو دکھاتا چلوں گا یہاں پہ ہم تاریخ بھائی کا بہت ٹائم نہیں لینے چاہیں گے یہ امیگریشن جو ہے ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سارا میں آپ کو بگا جس کا کام اسی کو سانجے یہ پروفیشنل ہیں میں ان کا بزنس کا نمبر اور نام بھی لگا دوں گا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کانٹرٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت بڑی انڈسٹری ہے بہت بڑا فیلڈ ہے تو یہ آپ ان سے کانٹرٹ کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات اپ ریکویس کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیریس ہیں اور جو سیریس کی آنا چاہتے ہیں وہی لوگ کانٹرٹ کیجئے گا یہ بہت بیدی تستی ہیں اور ان کے پاس ٹائم کی تھوڑی قلت رہتی ہے تو یہ بھی کوشش کریں گے ہمارے توسط سے کہ آپ کے جو سیریس انکوائیز ہیں وہ کریں ان سے اور بہت بڑا فیلڈ ہے اور میں یہ ان کے بھی بیس سال ہو گئے بلکہ ان سے زیادہ ہو گئے میرے بھی بیس سے بیس پلس سال ہو گئے ہاں کینیڈا میں ہمارا تجربہ ہے ہاں پر ہم تجربہ رکھتے ہیں یہ بہت سارے آج کل ٹیک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہوا ہے کوئی آپ کو کیا بتائے گا کوئی کیا بتائے گا لیکن آپ تریغہ وہ آپ پہلے معلومات خود لیں اور کیونکہ یہ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کے سامنے ہر چیز ہے کوئی کیا اس نے مجھے یہ بولا اس نے مجھے بولا تو اس لیے نہ جائیے گا آپ پہلے اپنا ریسرچ کیجئے اور پھر آپ کو پروفیشنل کی ضرورت ہے تو سارے صاحب جیسے لوگ آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہیں تو انشاءاللہ اس طرح پروگرام ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور جیتے میں میڈلیس میں بیٹھے ہیں یا انڈیا ہمارے بہت سارے چاہنے والے انڈیا سے ہیں تو انڈیا سے بھی آپ کو بہت ساری لوگ کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان سے بھی سارے بھائی ہمارے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو گائیڈ کریں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے اس سے جانے سے پہلے بس ایک آخری کوششن آپ سے پوچھتا چلوں کہ آپ اپنی فیس بتانا چاہیں گے یا آپ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنی دنے ہو سکتا ہے آپ کا کام فری میں ہو جائے میں نے اگر آپ کو کوئی فری مشہورہ دلوانا ہے جی تو مطلب یہ تو انفیر ہو جائے گا نا تو ایسا یہ کہ اگر میں کسی کے لیے سانیا پیدا کروں گا جی اوپر والا میرے لیے کرے گا جی تو اس لیے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ضرورت میں ہم بھی جہاں پہ امیگرینٹ ہیں آئے ہیں اسی طرح سے ہم راستے بنے ہیں آہ اور اللہ بناتا ہے اور ہم بھی کسی کے لیے بنائیں گے تو اس لیے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ضرور مشہورہ لیں فری میں ہیں کوئی چارز نہیں کریں اگر پرس کریں آپ کا کیس میں یہ ہوگا کہ بھئی یہ اب آپ سمجھیں گے کہ جیس کو کرنا ہے تو پھر آپ کو جو وہ بتا دیں گے ہمارے پر ایک پورا کنسورشیم ہے آہ ہر طرح کے لائرز ہیں ہر طرح کے ہمارے پوری ٹیم ہے ان کے پاس ہاں تو پرس کریں آپ کے ایک جنئر وکیل سے کام ہو جائے گا جی تو آپ کو ضرور اتنے پیسے دینے ہیں کہ آپ سینئر وکیل کو جب آپ کی اپیل جائے کوٹ میں جائے ریفیوجی بورڈ میں جائے یا جو بھی ہو تو امیگریشن بورڈ میں چلے جو بھی اس کا پھر نیکسٹ سٹیپ ہو تو اس حساب سے پھر اس کا بندے کو سائن کر دیتے ہیں جی بالکل بلکہ کینیڈا آنے کے بعد اگر آپ کو پوپٹی کے حوالے سے کوئی جانکاری چاہیے تو ان میں بھی یہ مہارا پرکٹی ہے پورا ہم آپ کے لیے یہاں پہ گاڑی چاہیے پیسے چاہیے کوئی بھی یہ سارا فائنانس کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے سیٹلمنٹ کا رہنے کا جی بالکل وہ از اے حمدرد ایسے اے برادر وی ویل ہیلپ یو آؤ اور پروفیشنلی بھی جہاں جہاں جو جو ہمارے پاس رسورسز ہیں اویلیبل ہوں گے وہ ایک دفعہ آپ آ جائیں تو پھر وہ آپ کا سارا مطلب آپ سمجھے گا کہ وہ ہم ہیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو فکر نہیں ہونے گا اے ٹو زی سارا ان کیا کریں گے کوئی ایسے نہیں کوئی اور میرا ایک ورن لائنر ہے اور آپ میری والی بات چیزی میرا ورن لائنر ہے یہ کہ میرا مشن ہے کہ میں آپ لوگ کو راہ دکھاؤں خواب نہیں تو ہم کسی کو خواب نہیں دکھاتے ہم لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں تو چلے تینکیو بری مارچ تاریک صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا پھر ملکات ہوتے دیں گے آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ بلکل میں یہی کہوں گا لاس میسج یہی ہے کہ ضرور ٹینڈا آنے کی کوشش کیجئے نکلنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کے پاس چانس منتا ہے تو اگر کسی کو پیسے دینے سے پہلے آپ کینڈین انفرمیشن جتنی بھی مگریشن کے بارے میں ویلیبل ایپ پڑھ لیجیے پڑھا لیجیے سمجھ لیجیے جو جو آپ خود کر سکتے ہیں کیجئے جو نہیں اگر پروفیشنل کے ضرورت پڑھے تو ہم سے رابطہ کیجئے ہم آپ کی پوری پوری ہیلپ کریں گے اور یہاں پہنچنے کے بعد بھی ہر طرح کی سپورٹ کریں گے اور آپ کا بہت شکریہ تینکیو تاریس تینکیو تینکیو تینکیو